بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشبو لگانے کی اہمیت اور فضیلت اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوشبو لگانے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بتائیں گے بیسے تو خوشبو لگانا ہر ایک کو بہت پسند ہوتا ہے خوشبو سے انسان کی طبیعت پر بھی اثر پڑتا ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو پسند رہی ہے مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں اور بھی روحانی مسئلہ ہے جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں ناظرین خوشبو ہماری نہ صرف طبیعت کو بلکہ روح کو بھی ترو تازہ کرتی ہے خوشبو لگانے سے انسان اپنے اندر خوشی اور راحت محسوس کرتا ہے خوشبو لگانے سے پاکی کا احساس پیدا ہوتا ہے خوشبو کی اہمیت کا اندازہ ہم قرآن و حدیثیں بخوبی لگا سکتے ہیں قرآن کی روشنی میں سورت النساء میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا دنیا کی چیزوں میں جو چیزیں مجھے سب سے زیادہ محبوب ترین رہی ہیں ان میں سے خوشبو بھی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو خوشبو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی محبوب رہی ہے یقیناً وہ ملائکہ یعنی فرشتوں کو بھی رہی ہوگی سیدنا ابو حریرہ رجید اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے خوشبو کا توفہ پیش کیا جائے تو وہ اس سے لٹائے نہیں کیونکہ وہ ایک خوشبودار ہے اور اٹھانے میں ہلکا ہے علامہ ابنے کیم رحمت اللہ علیہ زاد المیاد میں لکھتے ہیں خوشبو میں خاصیت ہے کہ فرشتے اسے پسند کرتے ہیں اور شیعتین اسے نہ پسند کرتے ہیں ان سب حدیث اور بیان سے پتا چلتا ہے کہ خوشبو کی کتنی اہمیت ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا شکریہ اللہ حافظ